جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ڈیموکریٹ پارٹی کے چیئرمین جناب سینر ایڈوکیٹر ایلبرٹ یومل صاحب سارا آپ اس کانفرنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے یہ کانفرنس ہوئی ہے یہ اقلیتوں کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس میں سب لوگوں کو سب اقلیتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے لیکن جب ہم یہ امطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں خود نمائند چننے کا موقع دیا جائے تو پھر کلیر ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا موقع ہے اس میں جدہ گنت خواب ہمیں ملنا چاہیے یہ ضروری بات ہے اس کے بغیر ہمیں نمائندگی براہ راست اسمبلیوں میں نے ہی مل سکتا بہت شکریہ سارا آپ کا ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک سکھ بھائی موجود ہیں سردار سکندر سنگھ خالصہ سر آپ اس کانفرنس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے خالصہ بھائی فتح جی میں اس کانفرنس جڑی ہوئی ہے بہت چنگا کام کی تیرانے اور اے ہونا چاہیے دائر کے جڑی اسی کارے ہیں کٹھ کیونکہ اقلیت ساڑی تقریبا ٹوٹل ڈوب چکی ہے اور اسی کوشش کر رہے ہیں کہ تیر جب ہے اس ساڑے نے ساڑے آنوال نسل جڑی ہے اوہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ نے بینیفیڈ دے سکن اے گیڑا کام میں ساڑا اے بڑا ضروری ہے اور پیارہ ساڑے کام کیتا ہے میں آنوال تنوادی ہیں کہ انہوں نے بلایا ساڑا اسی سارے اقلیتہ کٹھیے نے میرا فادر جان چنن ساڑنے بڑا رابطہ ہے انہوں نے ڈیلنگ مولا کرتے لیکن ایک چیز جڑی ایسی اوہ دو نہیں کر سکے لیکن ہونے بھی کر رہے ہیں کہ میں نے خوشی ہے کہ ایسی آج سارے بندے جتنی بھی پارٹی کوئی پیٹی آئی دا ہے کوئی پیول پارٹی دا کوئی مول نہیں دا انہوں نے صرف ایک کوئی گالہ کیا نہیں ہے کہ پارجن تسی جڑی پارٹی تو لدھو کے اکلی منوڈی چاہو اور جڑا کام کرنا ہے اے نا دے اے نا دے تسی اے کام چھاڑ دیو اور جڑا کام ہے اے کرو کل اوٹ تاڑے بچے تانو گالہ کرنے گے ساڑے وڈے ساڑے لیکی کرنے اوستو پہلے اپنا سوچ لو کہ تو سیکھی کرنا ہے میں چاہنا ہے کہ اے جڑا کام شروع کیتا ہے اور پاہیت کمیل دے کر جاوے آنوال نسل جڑی ساڑی اوہ خراب نہ ہوئے اوہ بھی انجیر ہوئے کیونکہ جس طرح حلال ساڑے ملک دے شکریہ سر جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک مسیح گل صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں پاکستان مسلمی نون کے اور وہ خاص کر کے آج اس کانفرنس کے بارے میں ہمیں جو بھی بتانا چاہیں وہ آپ کے سامنے ہے یہ کانفرنس جو ہے نا کی گئی ہے کہ یہاں پہ نا الیکشن جو ہے نا وہ سپرٹ ہونا چاہیے یا سیلیکشن یا الیکشن کے سسٹم پر بات کیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں سسٹم جو ہے نا وہ اس کاربل ہیں لیکن جو ہمارا نوائندہ جائے سمبلی فلور پہ خداوند اس کو اتنی عقل حقمت اور دنائی بخشتے وہ دلیری کے ساتھ اپنی قوم کی نوائندی گئے دیکن شہباز بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سیلیکٹڈ میمبر تھے اور انہوں نے ہمیں فائی پرسن کوٹا بھی دے دیا اور انہوں نے ہمیں سینیٹ کی سیٹ بھی دے دی اور انہوں نے پاکستان کی اندر رہنے والی تمام اکنیدوتوں کی بات کیا اس میں چاہے کرسچن ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے سیکھ ہوں یا کوئی بھائی لوگوں لوگوں یا پرسنیوں لوگوں ان سب کیوں نے بات کیا انہوں کے یہ پاکستان رہا ہے یہ منورٹیز کے لیے بنا گیا تھا لیکن یہاں پہ آج منورٹیز کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں دھجیاں اس لئے اڑائی جارہی ہیں کہ منورٹیز آپس میں اکٹھی نہیں ہیں آج اس پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ اپیل کیا ہے کہ تمام کی تمام منورٹیز چاہے وہ سیکھ کی صورت میں ہے چاہے وہ کرسچن یا ہندو کی صورت میں ہے وہ تمام کی تمام منورٹیز آپس میں اکٹھی ہوں اور ایک پلیٹ فارم کے نیچے آکے ایک آواز اٹھائیں کہ ہم نے ہمارے رائٹ شیعہ نہ ملنے چاہیے ہمیں ایکوال رائٹ کی بات کریں یہاں پہ نام مسلمان مسلمان ہو نام کرسچن کرسچن ہو ہر ایک بندہ پاکستان کی حصیح ایک پاکستانی کی لیبل پر پقام کریں اور جو پاکستان کی بات کرے گا جو ملک کی بات کرے گا ریاست کی بات کرے گا وہی پاکستانی ہوگا ہم ریاست کی عزت بھی کرتے ہیں ریاست میں رہنے ریاست کی قدل بھی کرتے ہیں پاکستان کو بھی سلام کرتے ہیں پاکستان کے پرچم کو بھی سلام کرتے ہیں لیکن ہمیں ہر پلیٹ فارم پر اگنور کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بھائی چارہ نہیں ہے خوت نہیں ہے اتحات نہیں ہے یونٹری نہیں ہے اور نظم و ضبط نہیں ہے ان چیزوں کی کمی ہے اس پر ہم نے بات کیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ہمیں ترقی ملے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رہنے کی خداوند حمد اور قوت اور اتاکہ دیں تاکہ ہم یہ خوشحال پاکستان بنائیں اور اس پاکستان میں استحقام کی بات ہو امن کی بات ہو سلامتی کی بات ہو فرکیس ان کا تعلق ہے ان سب کو پاکستان کے لیے کہنا پڑے گا بہت شکریہ سار آپ کا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ایم آر ایف کے چیئرمن جناب سیمولی پیارا صاحب جنہوں نے آج ایک بڑی زبردست یہاں پہ کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا اور مائنورٹیز کی جتنے بھی پارٹیز تھی ان کو یہاں پہ مدعو کیا سار آپ اس کانفرنس کو کس طور سے لیتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کانفرنس کا ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا اچھلی ایمپلیمنٹیشن منعٹی رائٹ فورم کا جو کام ہے وہ تو ہے لوگوں کو اویرنس دینا اور رائٹس آف جو منعٹیز کے رائٹس ہیں ان پہ کام کرنا کیونکہ ایمپلیمنٹیشن آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو ڈیفرنٹ ملکوں سے بھی کال آ رہی تھی اور پاکستان سے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یعنی کہ اس کو لیڈ کریں تو ہم نے پھر فادر جیم چننن صاحب جو ہمارے ساتھ پارٹنر بھی ہیں اور دبنگ قسم کے فادر ہیں رائٹس پہ بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے پھر ہم نے یہ کوشش کی پی سینٹر نے اور ہم نے مل کے کہ ایک آل پارٹی اور کرسچنل لیڈرشپ جو ہے وہ بلائی جائے اور جس میں لوگوں کے تھارس ان کے ویو جو ہیں وہ سنے جائیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو مجورٹی ہے وہ رائٹ آر وارڈ پہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے جو نمہندے ہیں وہ ووٹ کے دھرو آئیں تو یہ ابھی پہلی میٹنگ تھی انشاءاللہ ہم نے چارٹر اور ڈمانڈ جو پیش کیا ہے اس پہ نائنٹی نائن پرسن لوگوں نے ایگری کیا ہے اور وہ جو چارٹر اور ڈمانڈ ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایمبلیمنٹ کیا جائے اور اس پہ ورکنگ شروع کی جائے بہت شکریہ سار آپ کا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد گل صاحب مہران جو کہ قائد اقلیت کے نام سے جانے جاتے ہیں تو سر آپ اس کانفرنس کو کس طور سے لیتے ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ مائنورٹیز کے جو رائٹ ہیں جہاں اور تمام پارٹیز یہاں پہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے یونٹی کا اظہار کیا اس کا کیا اثر پڑے گا بہت شکریہ پہلے تو آپ کے ٹی وی کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور اپنا وقت دے کر اپنی یہ مہارج کے ساتھ آپ نے کوریج بھی کی تو آج ہمارے ویوز بھی آپ لے رہے ہیں کیونکہ میں اس کا کارڈینیٹر تھا کانفرنس کو ارگنائز کیا ہم نے آئی ایم ایرپ چیئرمن اب شامل پیارا صاحب تھے اور فادر جیم چننل صاحب ان کے سرپرسی میں ہم نے یہ کانفرنس جو ترتیب دی جس میں تمام ملک سے مختلف جگہوں سے جو ہماری منارٹیز کی پارٹیز ہیں ان کو بلایا گیا اقلیتوں کے لوگوں کو بلایا گیا اس میں ہم نے اپنا یہ موقف جو ہمارے سامنے آیا تھا ان کا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم ایک بڑے طور پر اقتحاد بنائیں کیونکہ اس کا تجربہ ہمیں ہیں ہم نے چودہ جلائی دوزار دو کو پہلے بھی آل پاکستان منارٹی لائنس کی اتحاد بنایا تھا اور اس کا بھی ارگنائزر میں آیا تھا اور آج بھی خداوند کے فضل سے ہم گرینڈ منارٹیز لائنس بنانے جا رہے ہیں تمام ساتھیوں کے یہ رائے آئی ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کی اکثریت نے یہاں کے پائیڈ سٹرنٹس کی اور مقررین کی انہیں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارا ایک اتحاد ہونا چاہیے ہماری سیاسی جددید کی ایک تحریک ہونا چاہیے جس میں ایک گیپ آیا ہوا ہے چونکہ ہم یہاں نہیں تھے اب ہم یہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم اس تحریک کو منظم طور پر چلا سکیں متحد لوگوں کو کر سکیں اور اپنے ان لوگوں کو اپنے حقوق کی جنگ کے لیے متحدر بھی کر سکیں بہت شکریہ سار جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے میرپور خاص سن سے سرون کمار اور سر آپ اس کانفرنس میں آئے کیونکہ ہم سب مائنورٹی ہیں اور مائنورٹی کو پریزنٹ کرتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں کس طرح سے مل سکتے ہیں تینکیو سر میں آپ کا شکور گزاروں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سندھی میں کہا ہوا تھے کہ دیر سے ملے ہیں دورست ملے ہیں تو اس لیے ہم سب ہم اسیم بھائیوں کے اور ہم شیڈلکاس ہندو کمیونٹیز کے پسیوہ طبقات کے مسائل ایک جیسے ہی ہے وہ ظاہری اسیملی میں کوئی ہمارا بندہ ہوگا جن کو ہماری کمیونٹی منتقب کرے گی تب ہمارے مسائل ہلو ہوں گے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پہلے جب سیپریڈ الیکشن دی تب ہمارے چار چار ایمینز آتے تھے ہندو شیڈلکاس کمیونٹی کے ہندو شیڈلکاس وہ کمیونٹی ہے ہندو برادری رکھنے دارے جتنے کا پچانوی پرسند پاپولیشن ہے اس وقت بدقسمتی جب سے ریزر سیٹیں رکھی گئی ہے دوزار دو میں اس وقت جو ہندو برمن سوچ کے دیوان اپر کلاس کے سو کالڈ اپر کلاس کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جن کی پاپولیشن صرف پانچ پرسند ہے ایک ہی دادے کے پوتے پاکستان کی سب سیاسی پارٹی پر وہ ہی کابز ہے اس نے ہمارے کوکبر کے بڑی والیشن ہوئی ہے جس طرح ہمیننز کیا کہ پہلے سپرلیشن ہمارے چار چار ایمینز آتے تھے کرشن ویل بھی ایمین آیا کھٹو مل میگوار بھی آیا پارو مل کولی بھی آیا گل جی میگوار آیا یہ شیڈلکاس کے لوگ آتے تھے اس وقت ایک ہی دادے کے پوتے جو برمن ہے ہمارے لوگ بڑی اکثریت ہیں ہماری ہم اپنے لوگ منتقب کر کے اسے ہمارے کوک کی بات کریں گے اس وقت ہمارے کوک کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے وہ انویسٹر ہیں ایٹی ایمز ہیں وہ اپنا بزنس بڑھاتے ہیں مکتب سیاسی پارٹی کو پیسیوں کے بریف کیس دیکھے آتے ہیں ہمیں مسئلت کیے جاتے ہیں یہ ہمارے کوک کے بڑی خلاوری ہو رہی ہے بہت شکریہ سر آپ کا جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آشر نظیر صاحب جو کہ پیس ہال کے پیس سینٹر کے ازیکٹیو سیکرٹری ہیں اور وہ بھی ہمیں اس کانفرنس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہاں جی بہت شکریہ آج کی یہ جو کانفرنس ہے یہ مختلف اس میں ہم نے مدعو کیا ہے آج جو کرسنز یا منورٹیز کی جو پلٹیکل ونگز ہیں مختلف ہماری پاکستان کے جو پارٹیز ہیں سیاسی پارٹیز اس میں ہر پارٹی میں ہمارے منورٹیز کے مہمبر ہیں آج ہم نے کوشش کیا تمام ان منورٹیز کے لوگوں کو پلٹیکل لوگوں کو یہاں پہ بلائیں جس میں مسیحی بھی ہیں جس میں ہندو بھی ہیں اور جس میں سکھ بھی ہیں اس کے ساتھ ہم نے کچھ سیول سوسائٹیز کو بھی بلائے ہیں یہاں پر میڈیا کو بھی بلائے ہیں اس کا خاص جو مقصد ہے وہ یہ تھا کیونکہ آج کا یہ جو پروگرام ہے پیس سینٹر اور آئی ایم آرف جس کے چیرمن سیمل پیارا صاحب اور پیس سینٹر جس کے ڈریکٹر ہیں فادر جیمز چیننل صاحب ان کا خاص جو مقصد تھا جو اس کانفرنس کو انقاد کرنے کا پیچھے جو بیک گرونڈ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں بطور منورٹی ہمیں ووٹ رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ووٹ جو ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہونا ہمارا لیڈر کو ہونے ہیں لیٰذا ہمیں آج اس سیاسی شاہر کو دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ حق ہونا چاہیے اپنے نمائندے کو اپنے ووٹ سے چننے کا کیونکہ جو نمائندہ ووٹ کے ذریعے جائے گا وہ ہمارے منورٹیز کے جو ایشیوز ہیں وہ پارلیمنٹ میں وہ سینٹ میں وہ تمام جو فورم ہیں وہاں پر جا کر ڈسکس کرے گا کیونکہ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے رہے اور آج خاص طور پر سابقہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں تصدق سینٹ جلانی ان کی ججمنٹ ہے دوہزار چودہ کی اس کے مطابق بھی یہ ہے کہ منورٹیز کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے اور بہت سارے مل بھی چکیے لیکن ابھی اور بہت سارا جو چیزیں وہ ہونے والی ہیں اگر ہمارے چننے وے نمائندے پارلیمنٹ میں جائیں گے گورنمنٹ کے فورم میں جائیں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس پر قانون سازی کر سکتے ہیں یا اس ججمنٹ کی روشنی میں یا جو منورٹیز پرابلم فیس کر رہی ہے بہت سارے جو مشکلات ہیں جو ایشیوز ہیں ان کو ریزول کرنے میں وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکتے ہیں تو آج ہمارا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیلیکشن نہیں بلکہ الیکشن چاہیے ہمیں اپنے ووڈ کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کو چننے کا پورا حق چاہیے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی قوم ہیں ہم پاکستانی ہمیں منورٹیز میں گنا جاتے ہیں اور ہمارے بہت سارے جو حقوق ہیں صرف اسی نام سے ہمیں وہ مل نہیں پاتے کیونکہ ہم پاکستان کی منورٹیز ہیں بہت شکریہ سر آپ کا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنیل گلزار صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے ہیں اور آج یہاں پہ جو کانفرنس کروائی گئی وہ خاص کر کے انہی کی افٹ ہے اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ سر اس کانفرنس کا ہماری منورٹیز کے جو حقوق ہیں ان پر کیا امپیکٹ بڑے گا جی سب سے پہلے حداوی یسل مسیح کے نام ہیں آپ سب کو سلام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس کا آئیڈیا میرا تھا کوشش سب نے کی ہے مل کر پوری ٹیم ہے امپلیمنٹیشن منوٹی رائٹ فورم کے چیئر پرسن سیمول پیارا صاحب نے اس کو جو عملی جامعہ بنایا ہے اور جیم شنن صاحب نے ہماری کوشش یہی تھی کہ مختلف جو انجیوز ہیں یا مختلف جو سیاسی ورکرز ہیں اور سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز ہیں یا لوکل بارڈیز کے نمائندے وہ کٹھے آئیں اور اپنی جو ان کو مسائل ہیں وہ جنہی کے سیلیکشن یا الیکشن کے اوپر اس پہ بھی بات کریں یہ وان پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کے اوپر بڑے لوگوں نے سیر گفتگو کیا اور اس پہ بڑے اچھے انہوں نے اپنی ایک میمورینڈم بھی سائن کر لیا جو کہ جو کمبائن سٹرگل کے والے سے وہ کٹھے کام کریں گے آئندہ فیوچر میں آپ کو سب کو نظر آئے گا اس میں بہت سارے مقررین نے اپنے اپنے ہتاپ گل وہ اکلا کی ایک بڑی تتاہت تھی سیول سوسائٹی سے لوگ تھے باقی آپ نے دیکھیا پروگرام بڑا زبردست رہا اس کے لیے آپ کا شکریہ آپ کے چینل نے اس کو کور کیا اس کے لیے بھی آپ کی بیٹو سنیل بھائی آپ کا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں سہیل حبل جو کہ ایزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں ہارز کے اور سر آپ اس کانفرنس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشائند بات ہے سیمل پیارا صاحب اور فادر جیمز چننن صاحب کی یہ کعورش ہے جس میں خالد گیل صاحب ہیں اور باقی سارے دوست بھی ہیں اپنی منوٹی سے انہوں نے ساری پلیٹیکل پارٹیز کو میکسیمم پلیٹیکل پارٹیز کو اور ایکٹیویسٹ جو ہیں ہیمور رائٹس ایکٹیویسٹ سوچل ایکٹیویسٹ اور پلیٹیکل جو ایکٹیویسٹ ہے سب کو ایک پیج پہ کٹھا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ سارے اپنے اپنی پارٹیوں کے نظریہ کو چھوڑ کر کمیونٹی کے مسائل کی طرف دیکھیں اور ایک ایسا لاحی عمل ایک ایسا ایجنڈا بنایا جائے جس سے ہمارے قوم کو آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو تو آج یہ پیس سینٹر میں جو کانفرنس ہوئی ہے آر منوٹی لیڈرشپ کانفرنس میں اس کا سارا جو کریڈٹ ہے ان سب جو لیڈرز ہیں ہمارے جنہوں نے ارگنائز کیا ہے ان کو دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں جیسے آپ نیشنل نیوز والے ہیں یا دوسرے ساتھی جو کوریج کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت بڑی ذمہ داری کا مظہرہ کیا ہے کہ اپنی قوم تک واض پنچانے کا آپ ایک مین سورس ہیں اور میں آپ کی خدمات کو بھی سلوٹ کرتا ہوں تینکیو سہل بھائی جی ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی مہمان یہاں پہ آئے جتنے جو ہمارے کرسچن لیڈرز ہیں وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی قوم کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ پیس ہال میں انہوں نے اس بات کا اہد کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر اپنی قوم کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور حاصل کریں گے اور خاص کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیشنل نیوز ناما اور آئی ایم آر ایف اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی قوم کے حقوق کو گورنمنٹ آف پاکستان سے یا حکومتے ورک سے لے سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو ہمیشہ نیشنل نیوز ناما کو دیکھتے رہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس ضرور ڈالا کریں تاکہ ہماری حوثہ حفظائی ہو اور ہم اور زیادہ اپنے لوگوں کے لیے اس آواز کو بلند کر سکیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور میری کیمرمن ترک پیارو کو دی اجازت خدا حافظ